عشق الاسلام بانی جامدامی علی الرحمت و رزوان بیان کرتے ہیں کنزل عمال کے حدیث پاک ہے میرے اور آپ کے آقا نبیوں کے تاجدار امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک باغ میں حضور تشریف لائے اور باغ میں آ کر پیارے آقا تشریف فرما ہوئے اور باغ کے دروازے کو بند کر دیا کچھ ہی دیر کے بعد ایک شخص باغ کے دروازے کو کھٹ کھٹانے لگا تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیت صحابی رسول حضرت انس صدی اللہ علیہ وسلم سے سرکار نے فرمایا اے انس جاؤ جا کر دروازہ جس نے دستک دی ہے اس کے لئے دروازہ کھول دو اور آنے والے کو یہ خوشخبری سنا دو دروازے سے داقل ہونے والے کو یہ بشارت اور خوشخبری سنا دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا مقام جنت میں بنائے رکھا ہے تم جنتی ہو اور حضور کے وسال مقدس کے بعد تم خلیفہ اول بن جاؤ گے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس صدی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا حضرت انس صدی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا آنے والے کو میں اس بات کی اطلاع دے دوں کیا اسے خوشخبری اور بشارت سنا دوں کہ سرکار نے تمہارے لیے یہ بشارت دی گئے کہ تم جنتی بھی ہو اور تم حضور کے بعد خلیفہ اول بھی بنو گے سرکار نے فرمایا کہ ہاں آنے والے کو خوشخبری سنا دو چنانچہ حضرت انس صدی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں امیر المومنین یار غار و یار مزار حضرت سیدنا صدی اللہ علیہ وسلم موجود ہے دروازہ کھولنے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وسلم کو میں نے وہ خوشخبری سنا دی سرکار نے جو بیان فرمایا تھا وہ داقل ہو گئے پھر کسی دیر کے بعد ایک دوسرے شخص نے دروازے کو کھٹ کھٹایا پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انس جاؤ جا کر اس شخص کو بھی خوشخبری دے دو ابھی آنے والا نظر نہیں آ رہا ہے دنیا والوں کو دکھائی نہیں دے رہا ہے لیکن میرے آقا کی شان یہ ہے کہ جس طرح وہ ظاہر کو بھی دیکھا کرتے ہیں اسی طرح باطن کو بھی دیکھا کرتے ہیں میرے آقا کی شان یہ ہے جس طرح انسان کی صورت کو بھی دیکھتے ہیں اس کے دل کے ارادوں کو بھی دیکھا کرتے ہیں دروازے کے اندر کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں دروازے کے باہر کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں سعی بخاری کی حدیث پاک ہے میرے آقا نے اشارت ترمایا اے میرے صحبہ واللہی لا یقفہ اللہ کی قسم یہ بات مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے میں نماز پڑھاتا ہوں تو نماز کے دوران میں تمہارے رکو کو بھی دیکھتا ہوں تمہارے خشو کو بھی دیکھا کرتا ہوں رکو کیا ہے وہ تو ہم نہ دیکھتے ہیں خشو کیا ہے خشو یہ دل کی قیفیت کا نام ہے دل کی توجہ کا نام ہے انسان کس طرح نماز پڑھتا ہے وہ اسے خشو کہتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحبہ میں تمہارے نماز پڑھنے کو بھی دیکھتا ہوں اور نماز کے اندر جو تمہاری توجہ ہے وہ توجہ کو بھی میں دیکھا کرتا ہوں تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کا بھی علم باطن کا بھی علم اتا فرمایا اسی لئے حضور حضرت عنصر رضی اللہ تعالیٰ نو کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت ترمایا کہ اے انس اب جو دوسرے شخص نے دروازے کو دستک دی گئے اس دروازے کو کھول دو اور آنے والے کو یہ خوشخبری سناو یہ بشارت دو کہ اے آنے والے اللہ تعالیٰ نے تجھے جنتی بنایا ہے تو جنتی گئے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کے بعد تمہیں دوسری خلافت دوسرا خلیفہ اللہ تعالیٰ تمہیں بنائے گا راوی فرماتے ہیں حضرت عنصر رضی اللہ تعالیٰ نو میں نے دروازہ کھولا دروازہ کھول کر کیا دیکھتا ہوں کہ دوسرے آنے والے کوئی اور نہیں ہیں بلکہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو ہے میں نے انہیں خوشخبری دے دی سرکار کا فرمان میں نے سنا دیا کہ سرکار نے تمہیں جنتی ہونے کی خوشخبری بھی سنائی اور پیارے آقا نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تمہیں دوسرا خلیفہ بنایا جائے گا وہ آ کر بیٹھ گئے پھر اس کے بعد دروازے پر تیسری مرتبہ دستک ہوئی جب تیسری مرتبہ دستک ہوئی تو حضور نے حضرت عنصر یہ اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہہ عنصر جاؤ دروازہ کھولو اور دروازہ کھول کر آنے والے کو جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دو اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان کرو کہ تم تیسرے خلیفہ رہیں گے اور یہی نہیں غیب بتانے والے آقا نے یہ بھی بشارت دی کہ اے آنے والے تم جنتی بھی ہو اور تیسرے خلیفہ بھی ہوں گے اور تمہیں شہید بھی کیا جائے گا سرکار نے شہادت کی بھی پیشن کو ہی فرما دی جب دروازہ کھولا گیا تو حضرت عنصر صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم با قدع آنے والے شخص خلیفہ سبم امیر المؤمنین حضرت سیدر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوئی کہ آنے والا کون آ رہا ہے اس بات کا علمی اللہ نے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے اور یہی نہیں مرنے کے بعد کون جنتی ہوگا اور کون دوزقی ہوگا اس بات کی اطلاع بھی اللہ نے پیارے آقا کو عطا فرمائی ہے حضور اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ آنے والا جنتی ہے یا جہنمی ہے اور صحابہ اکرام نے کسی صحابی نے یہ نہیں پوچھا کہ سرکار آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ ہم جنت میں جانے والے ہیں آپ کو کیسے اطلاع ملی جنت تو بعد میں ہوتی ہے انسان کے مرنے کے بعد قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا اس وقت جنتی جنت میں جائیں گے جہنمی جہنم میں جائیں گے حضور آپ کیسے فرما رہے گئے کسی صحابی نے نہیں پوچھا ان کا ناپوسنا بتلا رہا گئے کہ کل صحابہ اکرام جانتے تھے کہ پیارے آقا کو اللہ نے جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہوگا ہر چیز کا اللہ نے علمتہ فرمایا گئے مکان وما یکون کا علمتہ فرمایا گئے میرے آقا کون کیس دنیا میں آیا ہے کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا ہر چیز کا علم غیب اللہ نے حضور کو عطا فرمایا گئے اور پیارے آقا اللہ کی عطا سے جانا کرتے ہیں تو بہرحال جب تینوں خلفاء داقل ہو گئے اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میں نے جب سے آپ کے دست مبارک پر ہاتھ رکھ کر میں نے بیعت کی گئے میں نے بیعت کی گئے جب سے آپ کے دست مبارک کو میں نے بیعت کی گئے اپنا ہاتھ لگایا گئے سرکار قسم و قدا اس وقت سے لے کر آج تک چونکہ میرا یہ سیدھا ہاتھ میرا یہ سیدھا ہاتھ حضور کے دست مبارک کو لگا ہے سرکار کے دست مبارک کو لگنے کا اللہ نے اسے شرف عطا کیا گئے اس وقت سے میں نے یہ احتیاط کیا میں نے یہ عدب بجا لایا کہ کبھی اپنے سیدھے ہاتھ سے میں نے شرمگاہ کو نہیں چھویا ہے کبھی میں نے شرمگاہ کو نہیں لگایا گئے اسی لیے کہ یہ ہاتھ آپ کے دست مبارک سے لگا ہوا ہے اللہ اکبر قربان جائے کیسا حضور کا عدب کیا کرتے سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہہ عثمان ایسا تم نے کیوں کیا کیا میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ اپنے ہاتھ کو جب مجھ سے بیعت کر لیے ہیں تو کبھی شرمگاہ کو نہ لگانا کیا میں نے کبھی تمہیں حکم دیا کہ اللہ کا کلام قرآن نے کی کوئی آیت بتلاتی غیر کہ اس طرح کا کام کیا کرے حضور نے منع نہیں کیا اور بلکہ میراقہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے اس عدب کو سنا تو حضور نے اشارت فرمایا کہ اے عثمان یہی عدب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں اونچے درجات عطا فرمایا ہوا ہے تمہیں اونچے درجات ملے ہوئے ہیں اسی عدب احترام اور تعظیم کی وجہ سے اللہ نے عطا فرمایا تو شیخ الاسلام بانی جامدامی علیہ الرحمت و رزوان فرماتے گئے کہ لوگوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا عدب کروگے جتنی تعظیم کروگے جتنا احتمام کروگے اور جتنا تم حضور کی ذات سے وابستہ ہوگے اللہ تعالیٰ تمہارے درجات کو اتنا بلند فرمائے گا اتنی اونچہ ہی اللہ تعالیٰ فرمائے گا جتنا تم سرکار کی ذات کا عدب احترام کروگے اور اسی لیے وجہ یہ ہے کہ حضور محبوب رب العالمین ہے رب العالمین کے محبوب ہے سرکار کو اللہ تعالیٰ رب تعالیٰ محبوب بنایا گئے ساری کائنات میں سب سے زیادہ خدا کے محبوب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے اور حضور بانی جامع دامیہ فرماتے گئے کہ جو محبوب سے کوئی عدب کرے تو محب کو ضرور خوشی ہوا کرتی گئے محب بہت خوش ہوتا ہے اپنے محبوب کا عدب کرنے والے کو جس طرح کوئی باپ ہے اپنے بیٹے کو اس بیٹے کا عدب کرتا ہے تو باپ کو خوشی ہوتی ہے کہ یہ میرے بیٹے سے محبت کرتا ہے یہ میرے بیٹے اس کیا عدب کرتا ہے تو جس طرح ایک محب کو خوشی ہوتی ہے محبوب کے عدب کی وجہ سے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور کا عدب اور احترام کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نہایتی راضی ہو کر اس کے درجات کو بلند فرما دیا کرتا ہے اسی لیے آج جلسے دستار بندی میں موسیقی موسیقی